اسلام علیکم میں آپ کی حوث سروت پر روح اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے کوزینز آج میں آپ کے لئے مزیدار شربت بنانے والی رمضان کے لئے تو وہ کونسا شربت ہے وہ ہے جوہ کا شربت ہے جو آپ کا روزہ بہت اچھا گزارے گا انشاءاللہ آپ شہری میں بھی پیئیں اس کو اور افتار میں بھی تو ہے سب سے پہلے ایک پیالی یہ ہے جوہ یہ تقریباً اس کو آپ کو ایک گھنٹے کے لئے پکانا ہوگا اور تقریباً پانی اس کے اندر جائے گا ایک سے ڈیل ڈیٹر پانی جائے گا یہ پکتا ہے 30 منٹ سے 45 منٹ تک تو آپ میں اس کو بوائل کرنا سکھا رہی ہوں تو کس طرح بوائل ہوگا اس کو میں اچھی طرح واش کر کے پھر میں اس کے اندر پانی ڈال کے بوائل کرنے رکھتی ہوں اب یہ تقریباً 30 منٹ سے 45 منٹ میں یہ بوائل ہوگیا ہے اچھی طرح سے گل گیا ہے تو اب اس کو میں بلینڈر مشین میں ڈال کے جھگ کے اندر پیشتی ہوں اور پھر چینی ایک پیالی چینی جائے گی اس کے اندر اور بھرف جائے گی تھنڈا پھر میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں بلینڈ کر کے اب بوائل ہونے کے بعد میں نے دس منٹ تک اور رکھ دیا تک دیکھیں کہ تھنڈا ہو جائے تو اب میں اس میں ڈال کے اس کو بلینڈ کر دیں سارا جگ میں ڈالا اور اب میں بلینڈر مشین سٹارٹ کر دیں اب ہم اس کو چھان لیں گے تاکہ جو موٹا موٹا ہو مو میں نہ آئے اس کو اچھی طرح چھان لیں گے دیکھیں سمودھ سا نکل آئے گا ہمارا اچھی طرح سے یہ بلینڈ ہو چکا ہے اب ہمیں جتنا شرپت ہم نے بنانا ہے ہم اتنا اس کے اندر شرپت نکالیں گے پھر ایک موٹا کندر بھر کے بند کر کے رکھ دیں گے ایٹ آئی جائے ٹھیک ہے پھر ہم چینی اس کے اندر جتنی ہمیں چینی تو دو سے تین آپ بھر کے چمچے آپ ڈال سکتے ہیں اس کے اندر پھر آپ بھر آپ ڈال دیجئے پھانی ڈالیں بہت ڈھنڈا یمی بنتا ہے یہ شرپت جاؤ کا جیسے جاؤ کا سٹو ہوتا ہے ایسا یہ شرپت آپ ڈھر میں اپنے بنائے بوائل کر کے میرے پیج کو سبسکرائب کیجے گا بیل آئیکن کا بٹن ضرور کیجے گا اور اگر میری ریسی بھی پسند آئے تو تھمزب ضرور دیجے گا یہ بہت زبردست مزیدار شرپت تھنڈا گرمیوں کے لحاظ سے رمضان میں سٹو سٹو کہلاتا ہے تقریبا یہ جاؤ کا شرپت یہ ہمارا شرپت جاؤ کا طیار